بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو گوھر پبلیشل آر سلاغن ہے ریڈیفائننگ تاج جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرہو ڈیجیٹر ریسورسز فار کنسپچوال لرننگ می نمی اس نوید اقبال آج ہم معاشر تلوم کلاس چہارم کا سیرت تیباز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرٹیکل ہجرت کو آج ہم پڑھیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانے جی تو پیارے بچو آج ہم ہجرت کو پڑھنے جا رہے ہیں ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلے چند مرد چند خواتین اور چند بچے شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی مگر جب کفار مکہ کے مظالم ہاتھ سے بھڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا کفار نے سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ نے وحی بیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو لوگوں کی امانتیں سوم کر حکم دیا کہ صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لٹا کر مدینہ چلے آنا پھر حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اہل مکہ کے مظالم سے دور سکون کی زندگی گزاری اور پھر فاتح مکہ کی حسیت سے واپس تشریف لائے سلا حدیبیہ سلا حدیبیہ چھے ہجری کا معاہدہ مکہ مکرمہ سے ایک منزل دور حدیبیہ کے مقام پر عمل میں آیا اسی مناسبت سے اس معاہدہ کو سلا حدیبیہ کہا جاتا ہے ہجرت مدینہ کے چھٹے سال چھ سو اٹھائیس عیسویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب عمرہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے دستور عرب کے مطابق کسی بھی غیر مسلح افراد کو عمرہ کرنے سے روکا نہیں جاتا تھا چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی اطلاع دینا ضروری نہ سمجھا کفار مکہ کو علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا کفار مکہ مسلح تھے جبکہ مسلمان غیر مسلح اسی لئے کفار مکہ مکہ سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں سے اسی وقت جنگ کرنا چاہتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس موقع پر مسلمانوں کو ایک خطرناک جنگ سے بچا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ایک معاہدہ کیا جس کی چند اہم شرائط کچھ اس طرح سے تھیں نمبر ایک مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں نمبر دو آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں اور صرف تین دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں نمبر تین تلوار کے سوا کوئی ہتھیار لے کر نہ آئیں تلوار بھی نعام کے اندر رکھیں نمبر چار مکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں لیکن مدینے سے آئے ہوئے مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ رکھیں نمبر پانچ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مکہ سے مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا نمبر چھے عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معادہ کر لیں اگرچہ معایدہ کی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو فتح مبین قرار دے دیا فتح مکہ آٹھ ہجری انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ مانا جاتا ہے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو پیغام بھیجوایا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ان کے ورسہ کو خون بہا ادا کرو اور جنگ بندی کا اعلان بھی کرو مگر کفار نے اس پیغام کی کوئی پرواہ نہ کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر نہائیت پریشان ہوئے اور انہوں نے بغیر جنگ کے ہی ہتھیار پھینک دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا جس کی وجہ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی واپس مدینہ چلے گئے اور دو سال بعد حج کے لیے واپس مکہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حج ادا کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خدبہ دیا جسے حجات الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں ہم نے فتح مکہ کی یہ ساری سٹوری ہم نے پڑھی ساری ہسٹری کو آپ سے شیئر کیا تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو بھی یاد کر کے دوسروں تک بھی پھلانے کی کوشش کریں گے تو ہم بیٹا بات کرتے ہیں حجات الودا کی جو دس ہجری کے موقع پر آپ مسلمانوں کی ایک کثیر تداد کے ساتھ مدینہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے یہ آپ کا پہلا اور آخری حاج تھا اس موقع پر آپ نے مسلمانوں کو بہت نصیتیں فرمائی جن میں سے دو اہم نصیتیں یہ ہیں آپ نے فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کالے رنگ کے کسی آدمی کو سرخ رنگ کے آدمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے برتر وہ ہے جس نے نیک عمال کی اور اللہ کی عبادت کی اس حج کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ رضا الہی سے دنیا سے وسال فرما گئے تاریخ وسال حضرت محمد صلی اللہ بارہ ربیہ الاول گیارہ حجری ہے آخری حج کے بعد جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے تو چند دن بعد ہی آپ کی طبیعت مبارک خراب ہو گئی علاج کے باوجود چودہ دن بیمار رہنے کے بعد آپ 63 برز کی عمر میں وسال فرما گئے آپ خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں اور یہ رتبہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہے جی تو پیارے بچو آج ہم نے ہجرت کے ٹاپک کو بڑھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کس طرح ہجرت آپ نے فرمائی اور آپ نے حجت الوداع پہ کیا فرمایا اور جو نصیتیں کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے آپ بھی عمل پیرا ہو کر ایک شاندار زندگی گزارنے والے آپ بھی انسان بنیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ